یہ ہے کو سکتا ہے کیونکہ جیسے آپ کمپیوٹر کے اوپر اور زیادہ اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں 30,000 یا 50,000 ڈالر سے اوپر نہیں جا رہے تو آپ کو gold wallet لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں money transfer کرنے کے لیے crypto transfer کرنے کے لیے اس سے باہر تو آپ کو hardware کی ضرورت دیئے crypto میں کون سا wallet استعمال کرنا چاہیے hot wallet استعمال کرنا چاہیے soft wallet استعمال کرنا چاہیے hardware استعمال کرنا چاہیے یا software استعمال کرنا چاہیے ledger استعمال کرنا چاہیے titan استعمال کرنا چاہیے confusion ہے سمجھ نہیں آرہی کون سا wallet استعمال کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو اند تک ضرورت دیکھیں آپ کو complete information میں جائے گی تو دوستو دو قسم کے wallet آویلیبل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے hot wallet ایک ہوتا ہے cold wallet جس کو hot wallet سمجھلے جو soft wallet ہوتا ہے جس میں آپ money یا cryptocurrency easily accessible کر سکتے اور cold wallet وہ ہوتا ہے جس میں money آپ easily accessible نہیں کر سکتے تو دوستو آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ جو metamask ہے یہ ایک soft wallet ہے اس کو ہم hot wallet بھی کہتے ہیں اور soft wallet بھی کہتے ہیں اور جو اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے cold wallet مطلب hardware wallet اب hot wallet اور cold wallet میں actual difference کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس hot wallet ہوتا ہے اس میں سے money transfer کرنے کے لیے crypto currency transfer receive کرنے کے لیے آپ کو کسی hardware کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو cold wallet ہوتا ہے اس میں money transfer کرنے کے لیے crypto transfer کرنے کے لیے اس سے باہر تو آپ کو hardware کی ضرورت دی ہے مطلب کہ اگر آپ cold wallet سے money transfer کرنے کے لیے crypto transfer کرنے کے لیے تو آپ کو cold wallet کا ہونا اس hardware کا ہونا لازمی ہے کیونکہ اس میں آپ نے qr code enter کرنا ہوگا جس کی ایک مثال یہ بھی ہے تو دوستو یہ ہے Titan mini دوستو جو cold wallet ہے بہت زیادہ available ہے ledger بھی available ہے titan بھی available اور بہت سارے cold wallet available ہے لیکن metamask جو ہے نا soft اور hot wallet میں جو ہے اس نے نام بنایا ہوا ہے یہ one of the best wallet available ہے اب یہ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے hot wallet کے فائدے کیا ہے اور cold wallet کے فائدے کیا ہے تو دوستو جو hot wallet ہے جس کو metamask کہتے ہیں اس کے فائدے یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی device کے ساتھ connected رہتا ہے آپ اس میں crypto easily جو ہے نا transfer اور receive کر سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ اس کا جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً ساری کے ساری crypto currencies آپ transfer کر سکتے ہیں اور اس میں airdrop میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو crypto کے airdrops ہوتے ہیں new crypto launch ہوتے ہیں تو وہ airdrops ہوتے ہیں free crypto ہوتے ہیں different قسم کے task complete کرنے سے آپ کو free crypto ملتی ہیں جس کی ویڈیو میرے چینل پر آنے والی ہے کہ کیسے آپ free crypto earn کر سکتے ہیں تو دوستو سبسرائب کر لیجئے کہ آپ کو بہت فائدہ ہو اس ویڈیو سے تو اس میں بھی participate کر سکتے ہیں نئی crypto operational transfer کر سکتے ہیں لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں جو ہمارے پاس یہ جو soft wallet آپ دیکھ رہے ہیں sorry ادھر جو soft wallet دیکھ رہے ہیں اس کے نقصانات کیا ہے نقصانات یہ ہے کہ یہ hackable ہوتا ہے یہ hack ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے آپ کمپیٹر کے اوپر اور زیادہ application use کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ hacker آپ کی کمپیٹر کی دوسری application براوزر کے ذریعے اور جو دوسرا اس کا جو downside ہے جو دوسری اس کی downside ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو metamask کو بڑی investment کے لئے use نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ hack ہے بلہ easily prone to hack ہے کیونکہ یہ always internet to connected ہے internet کے ساتھ connected ہے اور اس device کے ساتھ connected ہے جس device کے اوپر آپ اس کو use کر رہے ہیں اور اس device پر آپ اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو hacker کے لئے possibility ہے کہ وہ آپ کے wallet کو hack کر کے آپ کی اس میں کرٹو کرنسی چھوڑا لے تو دوستو بڑی investment کے لئے آپ اس کو use نہیں کر سکتے اب آ جاتے ہیں ہمارے hardware wallet کی طرف یہ جو ہمارے پاس hardware wallet ہے اس کے فائدہ اور مستناتی ہیں دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو hack کرنا نہائیتی difficult ہے یہ بہت مشکل سے آپ اس کو hack کر سکتے جو اس کا فائدہ اور اگر آپ لوگ نے بڑی investment کی ہوئی ہے جیسے کہ 100,000 50,000 100,000 یا 1 million crypto میں کی ہوئی investment تو آپ کو portfolio جو safe ہے وہ code wallet میں code wallet میں سے money transfer کرنی ہے تو آپ کے پاس wallet ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس hardware wallet نہیں ہے آپ کے پاس password بھی ہے ہاں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے یہ hardware wallet ہے اس کے اوپر کیسے transfer کریں گے دوستو یہ hardware wallet ہے یہ جس key کی کام کرتا ہے جب اپ آپ کے پاس موبائل میں install کرتا ہے جب آپ اپ install کر لیتے ہیں اس میں آپ اپنی ساری cryptocurrency دیکھ سکتے ہیں اس میں deposit بھی کر سکتے ہیں اس کے اڈرس کے اوپر لیکن جب آپ نے کسی اور کو transfer کرنی ہوگی تو تب آپ کو key کئی کسیم ہوتی ہے جیسے کہ یہ Titan Mini Ledger Ledger most secure at the moment hardware wallet ledger 9 8 10 دوں گا باقی جتنے بھی ہیں ان سے لیکن جب آپ نے بڑی investment کرنی ہے سب کچھ کر سکتے لیکن اس کی downside کیا downside یہ ہے کہ crypto currency easily accessible نہیں ہوتی for example کہ اگر آپ نے فورا ان اس کو plug کرنا ہے exchange کے ساتھ تو آپ کو hardware wallet چاہیے مہاں سے آپ money access کر سکتے اور second اس کی downside یہ ہے کہ اس میں سارے coin available اس میں limited coins ہوتے for example اس time 2 million plus cryptocurrencies available out there metamask جو ہے جو ہمارے پاس soft wallet ہے اس میں almost ساری cryptocurrency transfer ہو سکتی لیکن اس time 5000 سے زیادہ cryptocurrencies استعمال نہیں ہو سکتی لیکن آپ hardware wallet استعمال کرو گے جب آپ investment بہت زیادہ ہے کسی بھی coin میں جو recognize coin ہے for example آپ نے solana میں 50,000 dollar کی investment ہوئی ہے تو ایک خاص solana کو transfer کر سکتے ہیں جب اس میں transfer کر دیا code wallet میں تو آپ کی lock ہو گئی ہے اس کو کوئی exchange stop نہیں کر سکتی مطلب hack اس کو کہتے ہیں air gap air gap اس کے اندر کوئی connective نہیں ہے اس کے اندر کوئی wi-fi connection نہیں ہے کوئی Bluetooth connection نہیں ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی port نہیں ہے یہ بھی ہے تو دیکھیں update کے لیے بھی separate device دی گئی ہے اس device کے ذریعے آپ اس کے ساتھ update کرتے ہیں جب آپ ایک ایپ سے transfer کرنی ہوگی کسی کو وہ cryptocurrency تو مجھے اس کی ضرورت ہے یہاں پہ میں key enter کرنی ہے اور اس میں password ڈالنا ہے اس کے اوپر qr code آنا تو اس کے بعد اگر آپ لوگ نے بڑی investment نہیں کرنی 20,000 یا 50,000 ڈالر سے اوپر نہیں جا رہے تو آپ code wallet لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے نیچے ہیں تو آپ metamask سے کام چلا سکتے ہیں اگر آپ 10,000 تک ہیں تو 10,000 تک ہیں تو exchange کے اوپر بھی آپ سکتے ہیں اگر 10,000 سے اوپر گئی ہے کوئی ایک coin ہے جس کی value 10,000 سے اوپر ہے تو وہ metamask پر transfer کر کرنے کا گام کرنے اس کے بعد کوئی browsing activity نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے اور اس کو لے کے پھرتے نہیں رہتے اپنے بس ایک secure room میں یا secure place پر رکھ لیتے یا ایک phone بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اوپر metamask download کیا اور کچھ نہیں ہو بس اس وقت اس کرنسی کو transfer کرنا اس کے لاوہ اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا تو دوستو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں metamask کو secure بنا کر سکتے ہیں تو final conclusion یہ آجائے گا ہمارے پاس کہ اگر آپ investment تھوڑی ہے تو آپ metamask بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں money easily accessible ہے اور receivable ہے دوستو آئی ہوپ کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہوگی اگر رہی ہے تو کمنٹ سکشن میں بتائیے گا اپنا خیال رکھ گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے پوپ ملتے گا گا گ nigga